اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ملک اختر اے پی کی نیوز اسلامباد سے ناظرین آج ہم آپ کو بی سیونٹین ملٹی گرڈن کے سی بلوک کا وزٹ کرا رہے ہیں یہ میرے بیک سائیڈ پہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ سارا سی بلوک ہے سی بلوک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی کرکٹ گراؤنڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ فوٹبال گراؤنڈ ہے اس کے اوپر واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ڈبر روڈ ہے ڈبر روڈ کے ساتھ یہ سارا گرین بیلٹ ہے گرین بیلٹ کے ساتھ ہی زو ہے اور زو کے ساتھ آگے جو ہے سی بلوک شروع ہو جاتا ہے جس میں ریزیڈینشل پلوٹ ہیں یہ سارے ریزیڈینشل پلوٹ یعنی سب سے چھوٹا سائز جو ہے یہاں پہ وہ تیس ساٹھ ہے یعنی سات مر لے پھر چل پینتی ستر ہے دس مر لے پھر چلی اسی ہے بارہ مر لے پھر پچاس نوے ہے ایک کنال کا اور اس کے علاوہ کمرشل پلوٹس ہیں مین مرکز کے بیسمنٹ گراؤنڈ پلوٹس فائیو اور اس کے علاوہ سی بلوک کی ایکسٹینشن ہے سی ون جو بلکل سی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بھی پچیس پچاس تیس ساٹھ پینتیس ستر چلی اسی اور پچاس نوے کے پلوٹ ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ملٹی کا بلوک ہے اس کے اندر ہائی رائز بللنگ ہے یہ سامنے آپ کو کیپٹل سکیئر نظر آئے رہا ہے جو کہ بالکل زو کے پیرلل ہے اس کے اندر یو یو لینڈ کے نام سے ایک بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ایک فن لینڈ بنایا گیا ہے جس میں ویڈیو گیمز بچوں کے چولے ہیں کھلونے لگی ہوں ہیں مختلف اور یہ پورے سیکنڈ فلور پہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بہت ہی اچھے قسم کی چیزیں انٹرٹینمنٹ کی بچوں کے لیے فیملیز کے لیے لگائیں گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی فوڈ کوٹ بھی ہے اس کے اندر اور اپارٹمنٹ ہیں شاپس ہیں مختلف پرینڈز کی دکانیں ہیں یہ آپ کو زو نظر آ رہا ہے سامنے زو بھی پچھلے دنوں اپریشنل ہو چکا ہے اس کا باقاعدہ افتتا ہوا تھا میں نے اس کے بارے میں باقاعدہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے دیکھی تو زو بھی بہت خوبصورت طریقے سے اس کو منیج کیا گیا ہے جس کمپنی نے بنایا ہے اس فوی کمپنی اس کو جو ہے وہ رن کر رہی ہے آپریٹ کر رہی ہے اور وہ کمپنی باقاعدہ ایک ایکسپیرینس رکھتی ہے زو بنانے میں اور اس کو آپریٹ کرنے میں تو ملٹی انتظامیہ نے اسی کمپنی کو یہ کنٹریکٹ آوارڈ کیا ہے جو کہ اس میں ایکسپیرینس رکھتی ہے اس کے اندر بھی کافی سارے جانوار اور بڑے نایاب قسم کے پرندے رکھے گئے ہیں اور یہ بھی تفریقہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہے فیملیز کافی یہاں آ رہی ہیں تو یہاں کی رہیشیوں کے لیے ایک ہے ملٹی کی طرف سے گفٹ ہے تو زو کے ساتھ ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے یہاں پہ بھی آئے دن میچز ہوتے ہیں بچے اور آتے ہیں یہاں پہ فوٹبال کھلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی واکنگ ٹریک منایا گیا ہے جو اچھ بہت اچھا ایک ایکسرسائز کے لیے یا واک کرنے کے لیے جگہ ہے اور وہ بھی صبح شام لوگ آکے یہاں فیملیز آتی ہیں اور مختلف لوگ آکے واک کرتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں یہاں پہ اور آکے ایکسرسائزز کرتے ہیں تو یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ سیدھا آگے جا کے ایک اور ڈبل روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ سی ون کو اور سی کو آپس میں ملاتا ہے سی ون ایکسٹینشن ہے سی کی اس میں بھی کافی عدد تک کر بن چکے ہیں بن رہے ہیں اس میں پینتیس ستر کے ساتھ پینتیس پینسٹ کا ایک سائز بھی رکھا گیا ہے سی ون کے اندر تو پینتی پینسٹ کے بھی ہیں وہاں پہ پلارٹس اور کر بن رہے ہیں اس کے علاوہ پچیس پچاس سائز جو کہ پچھلے اے اور بی بلوک میں نہیں ہے وہ سی ایکسٹینشن کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ نہیں سی کے اندر بھی پچیس پچاس کا سائز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ زو کی دیواز جس کے اوپر بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے نفاست سے پرندے اور مختلف ورڈز اور جنوروں کی تصویریں بنائی گئی ہیں یہ فرنٹس ہے زو کا پارکنگ ہے اور یہاں سے مین انٹری زو کے اندر ہوتی ہے آپ جاتے ہیں آگے ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں زو کے اندر یہ یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیپیٹل سکیر کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ چار ٹاور ہیں اور چاروں ٹاور اس ٹیم پہ فلی آپریشنل ہو چکے ہیں لوگ یہاں پہ رہ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیرلل بھی دو اور ٹاور بھی شروع ہوئے بن رہے ہیں وہ بھی ہائی رائز بیلڈنگ ہے اسی طرح طرز کی اور بڑا اچھا اس کے اندر شاپنگ مال بن رہے ہیں تقریباً فائیب سٹوریز پر تو وہ بھی آنے والے وقت میں ایک سی بلوک کے اندر ایک بہت اچھا اضافہ ہوگا سی بلوک میں کافی ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہیں شاپنگ مال بن رہے ہیں تو یہ جو ہے فیملیز کے لیے اور لوگوں کے لیے بڑا اچھا آنے والے دور میں ایک جو ہے اپوریچونٹی ہوگی بزنس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بزنس کے حوالے سے بڑا اچھی اپوریچونٹی ہے اور آپ کو یہ جو ہے کہ ملٹی کے اندر ہی آپ کو اچھی اچھی برینڈ اور شاپنگ کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز انٹرٹینمنٹ کی شاپنگ کی اور باقی چیزیں پلے گراؤنڈ بچوں کے پارک یہ ساری چیزیں یہاں اویلی بل ہوں گی انشاءاللہ یہ ڈبر روڈ پہ ہم ہوتے ہوئے یہ جا رہے ہیں دیکھیں یہ میرے جو ہے وہ یہ سامنے آپ کو فٹبال گراؤنڈ نظر آ رہا ہے اور میرے رائٹ سائیڈ پہ اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ یہ ڈبر روڈ ہے یہ ریزڈنس ایریا ہے سارا اور یہی ڈبر روڈ آگے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے ایک اور ڈبر روڈ سے جو کہ ملٹی کیا جو سائٹ آفیس ہے اس سائیڈ سے اور ایک وہاں پہ چھوٹا سا آسپیٹل بنایا ہوگا ہے میڈیکل کیئر سنٹر اس سائیڈ سے جو ڈبر روڈ آ رہا ہے اس کو یہ کنیکٹ کرتا ہے یہاں پر بھی کافیہ تک کر بن چکے ہیں لوکر بنا رہے ہیں اور اگر آپ بھی جو ہے اپائش رکھتے ہیں گھر بنانے کی یہاں آکے وزٹ کریں اور یہ دیکھیں اے بی کے بعد سی بلوک جو ہے یہ بھی کافی جو ہے اب تک یہاں پہ گھر بن چکے ہیں اور ڈبلپ ہو رہے ہیں لوگ گھر بنا رہے ہیں یہ تیسرا بلوک ہے ملٹی کا جس کا تیسرے نمبر پہ پوزیشن آیا تھا تو اب تو جو ہے یہاں پہ بھی ضرور شور سے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ہائی رائز بلڈنگ بھی بن رہی ہیں کمرشل پلازاز بھی بن رہے ہیں مین مرکز بھی عباد ہو رہا ہے سکول کی بلڈنگ بن چکی ہیں ایک بلڈنگ بنی ہے بھی covers نہیں ایدیشا